ویلکم اگ ناظرین ایکس کی بندش کے حوالے سے اپنے پینلس سے بات کرتے ہیں عمر آپ کی طرف آنگی سوشل میڈیا پلیٹفارم کے حوالے سے بتائے گا کیا واقعی سیکیورٹی ریزن ہے ایکس کی بندش مجھے نہیں اندازہ تھا کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ ٹویٹر کے اس ایک ٹویٹ سے یا ایکس کے ٹویٹ سے ڈر جاتا ہے اگر ایسا معاملہ جیسے ہم لوگ باقی بات کر رہے تھے تو پھر کون وزیراعظم کا ٹویٹر ہینڈل چلا رہا ہے کون انفارمیشن منسٹر کا چلا رہا ہے یا باقی اداروں کا چلا رہا ہے اگر یہ لوجک مان لی جائے جی اس کے اوپر اتنا غلط ہوتا ہے یا نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہوتا ہے تو اس لیے ہم بند کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھنا چاہتا ہوں ریکنڈی کا فیصلہ دیا گیا کیا اس سے ملکی مفادات کو رکسان پہنچا کہ نہیں پہنچا پھر آپ کو ادارتوں میں جانا پڑا سٹیل مل کے حوالے سے ادارت نے فیصلہ کیا تو کیا ادارتوں کو اتانے لگا دے یا ادارتوں کے سسٹم کو بہتر کرنا اسی طرح سے چلے ادارتی نظام بہتر ہوگا اسپدالوں میں جاتے ہیں اگر کس ڈاکٹرز درمیان میں سے غلط آپریشن کر دیتے ہوں غلط میڈیسن دے دیتے ہوں یا انجیکشن کا ریکشن آ جاتا یہ کہہ لوجیک ہے کہ جناب فلاں کہ آپ پل پوائنٹ کریں آپ کی ناکامی آپ کہتے ہیں وہ ایکس سوالوں کا پاکستان کے در دفتر نہیں ہے آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے نہیں ہے آپ یہ حرکتیں جاری رکھیں گے جن کے دفاتر ہیں وہ بھی بند کر دیں گے وہ انڈیا کے اندر انبیشمنٹ لارے ہیں اور آپ نے کیا حال کر دیا آپ نے ماضی میں بھی یوٹیوب کو بند کیا تھا آج تک اس کے اثرات سے ہم نکل نہیں پائیں بتائیں نا نیشنل سیکیورٹی سے کیا خطرہ ہے میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ کیا سیاسی جماعتوں کے جو بریگیڈ ہیں جو ٹرولنگ بریگیڈ ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ کسی کی سیاسی جماعت سے بند ہو گئے نہیں بند ہوئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ نیشنل سیکیورٹی سے خطرہ کیا وہ نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ یہ ہے کہ بہاون لگر کا واقعہ پاکستان کا میڈیا تو بیٹ کرتا رہتا ہے اٹھالیس بہتر گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کو افیشل ریاکشن کیا تو چلانے پہ وہ پاکستان کا ٹویٹر پاکستان کا سوشل میڈیا لے کے آ جاتا ہے تو نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ یہ ہے اور اس کے بعد ملکہ سابق وزیراعظم جیل میں بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے آپ نام نہیں چلا سکتے اور آپ تصویر نہیں دکھا سکتے تو نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہو جاتا ہے کیونکہ ایکس کیوپر ریپورٹر بھی ساکر بشیر صاحب ہے باقی ہمارے جتنے دوست اسلامباد میں کور کرتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کیا گفتگو ہوئی کیا پروسیڈنگز ہوئی تو آپ نہیں بتائیں گے جیل میں کیا ہوا تو نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ یہی ہے یہ وہی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے جو بے نظر بھٹو سے تھا یہ وہی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے جو نواز شریف سے تھا یہ وہی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے جو زنفکار علی بھٹو سے تھا پروبلم یہ ہے کہ ہم نے مسائل کے حل کی طرف نہیں جانا ہم نے نارمل ملک نہیں بننا ہم نے نارمل حرکتیں نہیں کرنی آپ ہزار مسئلے بتائیں گے یہ پروبلم ہے وہ پروبلم ہے دیکھئے نا آپ اگر باقی لوگوں کو یہ ہمارے سینر خالد جمیل صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوئے اسد تور گرفتار ہوئے باقی لوگ گرفتار ہوئے یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں میں فتح بھی نہیں جلتا کہاں پہ ہوتا ہے تو بھائی کچھ چیز قانون سازی کر لو اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے ملک کے سابق وزیراعظم کو تو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے جنرلیس کو ڈالا جا سکتا ہے اور پھر ایک اور بات ہے دیکھئے رہی بات کہ جناب وہ جس طرح آج جو سپریانس پہ اسلامباد ہائی کورٹ میں کہا گیا پاکستان کی قوم متاثرہ فریق نہیں ہے دنیا کے اندر جو انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ کی فراہمی اور مختلف جو ایپس ہیں یا مثال کے طور پر کوئی بھی جو ایکسپریشن کا میڈیم ہے وہ اب انسانی بنیادی حقوق میں تصور ہوتا ہے لیکن پاکستان میں تو یہ مزاج ہی نہیں ہے پاکستان میں تو مرضی کی جماعت تو مرضی کی نسانی پوٹا تو ہماری نیشنل سکریفی کے مسائل اور نازک موڈ اور نازک دور کب ختم ہوگا مجھے نہیں سیسکانا صحیح خالی جبیل صاحب آج کی بھالول سے بات کرے تو بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف پر سنگین الزامات لگایا اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی اہلیا یعنی بشرا بی بی کو سزا دلوانے میں آرمی چیف کا اہم رول ہے کیا سمجھتے ہیں یہ انتہائی سنگین الزامات ہے ثابت کر پائیں گے بانی پی ٹی آئی یا الزام تراشیہ ہیں دیکھیں پاکستان کے اندر الزام لگانا پھر اس کو ثابت کرنا تو بے شمار آپ کو سیاسی ہم انگنت واقعات گنوا سکتے ہیں لیکن ایک چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ ایک کسٹڈی کے اندر یا حوالاتی ہے یا قیدی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے فلاں مسئلہ ہے اور ڈاکٹر اس کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں میڈیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے وہ ٹیسٹ ہونے چاہیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اچھا کہ قیدی اے جو ہے اس کا تو ٹھیک ہے قیدی بی کے لیے حقوق کچھ ہو رہے ہیں قیدی سی کے لیے حقوق کچھ ہو رہے ہیں تو آپ ان کو بیسک فسیلیٹی ضرور دیں ان کے ٹیسٹ کروائیں اگر ان کے وہ چیزیں مسائل نہیں ہیں جو بیان کر رہے ہیں پھر آپ ان کو نوٹس کر دیں کہ جناب آپ نے یہ نام لیا آپ نے یہ الزام لگائے آپ ان کو ثابت کریں ثابت نہیں کر سکتے تو آپ پھر جو law of taught ہے پاکستان میں اگر جیتنا وہ مضبوط نہیں ہے نا یہاں پہ کئی کئی سال لگ جاتے ہیں ان سارے معاملات کو چلانے میں تو وہ جب آپ rule of law قائم کریں گے یہ ساری چیزیں کریں گے تو میرے خیال ہے اس قسم کی چیزیں کم ہوتی دکھائی دیں گی دوسرا ہے اس میں اس کے political aspects بہت زیادہ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے ایک ڈیڑھ ساتھ سے ہماری حکومت بھی ہمارے ادارے بھی ہماری جماعتیں بھی جس قسم کے بیانات جاری کر رہے ہیں اپنی اپنی دومین سے سارے باہر نکل کر بیانات جاری کر رہے ہیں جن کا کام جو ہے کہ وہ سردوں پر افاظت کرنا ہوتا ہے جن کا کام جو ہے نیشنل سیکیورٹی کو منٹین کرنا ہوتا ہے وہ سیاسی بیانات دے رہے ہوتے ہیں جن کا کام سیاست کرنا ہوتا ہے وہ جو ہے کہ وہ کسی اور معاملے کی اوپر بیان دے رہے ہوتے ہیں جن کا کام انصاف کرنا ہوتا ہے وہ کسی اور معاملے کی اوپر جو ہے کہ نماز دے رہے ہوتے ہیں آپ تو موجود تھے وہاں میں ایک تو وہاں پہ آج جو ہے وہ نئے ایس اوپیز آئے ہیں میڈیا کے لیے نئی جو ہے ادایت نامہ آیا ہے جیسے ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو پہلے تو بتایا گیا کہ آپ یہاں پہ عدالتی پروسیڈنگ کور کرنے آتے ہیں کوئی پریس کنفرنس یا میڈیا اٹاک نہیں تو یہ سیدھا سیدھا پیغام تھا کہ آپ جو ہے وہ میڈیا کے سوالات بغیرہ نہیں کریں گے آگے اندر پہنچے تو اندر تو منظر ہی بدل چکا تھا اور کافی دور جو ہے وہ آپ تو کر دیا گیا ہے بلکہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہ جاج صاحب نہ پروسیکوشن نہ جو ہے وہ ان کے خان صاحب کے جو بکلا تھے ان میں سے کسی بندے نے جتنی بھی پروسیڈنگ ہوئی ہے دھائی گھنٹے ایک لفظ ہمیں سمجھ نہیں آیا اتنی ہم دور تھے تقریبا کوئی ساٹھ ستر فیڈ کے فاصلے پر تھے پھر جب دوسری بات آئی ادر جو ہے وہ ایک عدائت نامہ لگا ہوا تھا ایس او پیز بقاعدہ طور پر اس میں باقی بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کوئی حالات نہیں لہا سکتے کوئی موبائل کوئی اس قسم کی چیز لیکن ساتھ یہ بھی تھا کہ آپ میں سے اگر کوئی سوال کرے گا تو پھر آپ کو ایک تو وہاں سے نکال دیا جائے گا پھر آئندہ سے آپ کو انٹری بھی نہیں دی جائیں گی یہ بڑا ایک معاملہ بڑا عجیب سی جو ہے وہ اس سیٹویشن ساکب یہ جو نوٹس تھا ایس او پی کا ساکب یہ جو نوٹس تھا ایس او پی کا یہ جیل انتظامیہ کی طرف سے تھا یا عدالت کی طرف سے تھا جیل انتظامیہ کی طرف سے تھا اور عدالت کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا کہ عدالت کے سامنے بھی یہ معاملہ اٹھایا ان کے مقلہ نے جو عمران خان صاحب کے مقلہ تھے انہوں نے بات کی کہ یہ معاملہ ہے اور صحافی پیچھے بیٹھے بھی ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو جائج صاحب نے کہا میں ریپورٹ میں ہوگا لے تھا میرا خیال ہے بہتر ہوتا کہ وہ ہم ایسے کسی کو بلا کے پوچھ لیتے کہ کیا پوزیشن ہے پھر جو بات کی کہ انہوں نے کس طرح ٹاک کی وہ بھی بڑا کجیب سا مطلب ایک لدیفہ ہی بنائے کہ تقریباً دس دس فٹ کے انہوں نے وہ بنائے ہوئے تھے ایک وال سی لکڑ کی چاروں طرف ہمارے اور تین تین اطراف میں ایک طرف جو فرنٹ سائٹ تھی اس میں ہاف جو ہے وہ لکڑ کی تھی اوپر جو ہے وہ گلاس تھا اسی طرح مطلب چاریس ایک فیٹ تقریباً دور جو ہے وہ خان صاحب تھے وہ بھی اسی طرح ہی تھے مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کی سیچویشن ہوگی پھر انہوں نے اس پہ چڑھ کے جو کرسی ہے اس پہ چڑھ کے اوپر سے بات کرنے کی کوشش کی تو پھر بھی وہ جو ہے وہ وال جو ہے اس کو میٹ نہیں کر سکے تو پھر انہوں نے توڑا پیچھے اٹھ کے لاؤں کو کیا جا رہا ہے جیل والوں کی جانسے کہ صحافیوں کے لیے ہر دوسرے دنے الگ جو ہے وہ دیوار بنا دی جاتی ہے جیل کے اندر جی 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 جو تو وہ انہوں نے بڑی لاؤڈ بولنا شروع کیا پھر وہ بولتے رہے مختلف جگہوں پہ ان سے کوئی سوال جو نہیں ہو سکا لیکن سب سے جو پوائنٹ ہے بڑا پوائنٹ جو میں سے سمجھتا ہوں کہ جو اوپن کورس ہیں اوپن کورس میں عدالتی کورس جو ہم ایزے پروفیشنل جاتے ہیں نہ ہم پی ٹی آئی کے ہم جاتے ہیں نہ کسی اور کے جو وہ ورکر ہیں ہم پروفیشنل صحافی کے دور پر جاتے ہیں وہاں جو رائٹ ہے ہمارا وہ ملنا چاہیے اور ہم یہ کوشش کرنے ہیں کہ جی صاحب کو یا ان کو کہا جائے ریکویسٹ کی جائے اور کریں گے بھی کہ کم سے کم جو اوپن کورس کا تصور ہے اس کو تو پورا کرے نا ہم تقریباً وہاں پہ پونے بارہ بجے انٹر ہوئے اور تین بجے نکلیں اور ایک لفظہ میں سمجھ نہیں آیا وہ جو فیصل شکیل صاحب کور کمارڈر کانفرنس کے اندر تو اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا کرے گا سخت ایکشن لیا جائے گا علامیہ یہ کہا گیا علامیہ میں دوسری طرف بانی پیٹیا نے آج الزمات لگا گیا آرمی چیف کیوں پر کیا سمجھتے ہیں نئی محاضرائی سیاسی میدان میں نظر آ رہی ہے آپ جی دیکھئے یہ ایک پیٹرن ہے عمران خان صاحب کا طریقہ کار ہے اور کافی ساری عمران خان صاحب کی مشکلات جو ہیں وہ اس وجہ سے یہاں سے فلو بھی کرتی ہیں اور عمران خان صاحب آن ریکرڈ ہیں ایسی باتیں کرنے کے حوالے سے جو سزا کے حوالے سے باتچیت کی ہے عمران خان صاحب نے کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا اس طرح میرے ساتھ ہوا نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا میں سوال یہاں پہ یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا کیا جو جسٹس سسٹم ہے ابھی ساکب بتا رہے تھے کہ عدالت کا جو حال ہوا ہوئے اگر جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی ڈن وہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے تو جو پاکستان کا اپنا جوڈیشل سسٹم ہے کیا وہ اتنا ہی وہ کہتے ہیں نا جی کہ موم کی ناک کی طرح بنا ہوئے کہ جس کا دل چاہے گا وہ ادھر مرود لے گا جس کا دل چاہے گا وہ ادھر مرود لے گا پہلے نواز شریف صاحب کے کیسز غلط تھے آج نواز صحیح تھے آج غلط ہو گئے آج عمران خان کے صحیح ہیں کل عمران خان کے غلط ہونے چاہیے میرا خیال ہے کہ جوڈیشلی کو اپنا آپ جہاں پہ ضرور اسیٹ کرنا چاہیے جو فنڈامینٹلز ہیں پرنسپلز ہیں عدل کے انصاف دینے کے ان کے اوپر ضرور پورا اترنا چاہیے ادھر وائز یہ سوالیاں نشان اسی طرح لگتے رہیں اچھا رائے ساکر صحیح امران خان کی جنرل زمانے دی جن جیجز نے نون لیگ حکومت پنجاب حکومت نے ان کے خلاف ریفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کیوں پر کیا کومنٹ کریں گے آپ ملک اجاز عاصف صاحب جی ملکل ان کے خلاف ریفرنس آیا ہے لیکن ریفرنس کے بعد جو ریٹیل فیصلہ بھی آیا جس میں 30 اپریل تک انہوں نے سماعت 30 اپریل کو یہی سے کونٹیو ہوگی آگئے اور دلائل مانگ لی گئے ہیں جج صاحب نے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور جو الزمات ان پر لگائے گئے ہیں پروسیکیوٹر کی جانب سے اور پروسیکیوٹرز کی جانب سے اور پھر اس کے بعد جو جج صاحب کا آیا ہے جو آیا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں آ کے یہ ایک میری نزدیک تو جج صاحب کا درہ تھوڑا سا بیکڈراؤنڈ دیکھتے لائیں تو انہوں نے شیخ رشید صاحب کو زمانتیں دی ہوئی ہیں صداقت ابائی صاحب کو دی ہوئی ہیں پھر عمران خان صاحب جیل کے اندر تھے شاہ محمود قریش صاحب تو ایک ہی دن کے اندر پنڈی ڈیویین کی بارہ ڈیفرنٹ ایف آئی آز میں سے زمانتیں ملی تھی انہی جج صاحب سے عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریش صاحب کو ان کے اوپر غصہ جسٹیفائیڈ بھی ہے کہ جو لاہور کے اندر یہی جو انسازہ دہشت گردی کی ایف آئی آز جو وہاں پر لگی ہوئی تھی عدالت کے اندر وہ کتنا کتنا ٹائم پرولانگ ہوئی ہیں عام ورکلز کی وہ جو ایف آز تھی وہ چھے چھے مہینے آٹھ اٹھ مہینے پرولانگ ہوتی رہی ہیں جج صاحب جاتے ہیں دو سماتوں کے اندر وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو اس شوائد ہے شوائد نہیں ہے تو اس کے بعد میں زمانت دے رہا ہوں سو جج صاحب کے اوپر غصہ بنتا تھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ یہ چھے ججوں کی طرح یہ کئی پر ایک سائیڈ کی اوپر کسی طرح نہیں بیٹھنے والے یہ چھے ججوں کی طرح ہڑیں گے کھڑے ہو جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ تھرٹی ایپرل کو انہیں دلائل مانگ لیے پروسیکوشن سے کہ جناب آئیں میں کسی پریشر بھی نہیں آرہا یہی سے معاملات آگے چلیں گے سو ہیس ای بولڈ جج ان کے فیصلے بولتے ہیں اس طرح سو ججوں کی اوپر کومنٹ نہیں فیصلوں کی اوپر کومنٹ کیے جانے چاہیے تو جج صاحب کی جو فیصلے ہیں وہ بہت بولڈ ہیں ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں میں وہ ساتھ سعی اچھو امر آپ لاہور میں ہیں نواز شریف آج کل وفاق سے کھنچے کھنچے دکھائی دیتے ہیں کیا خبریں آنکھ پاس کیا چاہ رہا ہے شریف خاندان کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلپمنٹ ہے اور آج ہم نے ڈیٹیل میں وہ شیئر بھی کی اور انٹرسٹنگ ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ میاں صاحب ناراض ہے خاصے ناراض ہے کسی اور سے ناراض نہیں اپنی حکومت سے ناراض ہے لیکن وہ صرف راضی ہے تو پنجاب حکومت راضی ہے جہاں پہ ان کی بیٹی کی حکومت ہے اور انہوں نے گزستہ روز ہم نے دیکھا کہ لاہور کے اندر ایک تندور کے اوپر گئے روٹی کا معینہ کیا نوٹفکیشن چیک کیا لیکن مری میں بھی جلاح سیئر کیا لیکن اسلام آباد نہیں ہو بیٹھ رہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگلے چند روز کے اندر وہ ایکٹیو ہوں گے جس میں ایک تو پارٹی کی صدارت پر سبھالنے جا رہے ہیں ممکنہ طور پر جس پہ سینیٹر ایرفان صدیقی لیشارہ بھی دی دیا ہے اور اگلے چند روز کے اندر وہ موڈل ٹاؤن کے اندر بیٹھیں گے صرف وہی ایکٹیو نہیں ہو رہے بلکہ حمزہ شہواز بھی لاہور میں ایکٹیو ہے وہ بھی ذرا ہلکے میں جا رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں کیونکہ توقع یہ تھی کہ ان کو جو کہ وفاق میں لے جایا گیا ہے تو وہ پنجاب میں معاملات میں نہیں پڑیں گے لیکن وہ بھی ایکٹیو ہے صورتحال یہ ہے کہ میاں نواز شریف عملی طور پر جو وفاقی حکومت ہے اس سے لا تعلق دکھائی دیتے ہیں ویسے ہی جیسے ہم نے سنا تھا کہ پی ڈی ایم کی سولہ مہینے کی حکومت نواز شریف کی مرضی سے بھی بنی ویسے ہی لا تعلق ہے جیسے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ جناب وہ لندن میں اجلاس ہوا ہے قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے تو میاں صاحب اٹھ کے چلے گئے ہیں تو میاں صاحب وفاقی حکومت سے اٹھ کے چلے گئے ہیں اور پجاب حکومت میں آکے اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں وہاں پہ وہ شیر کر رہے ہیں اس کی وجہات یہ ہے کہ وہ کوئی شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ سے سیٹسفائی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے سولہ مہینے میں ہوا ان کا خیال یہ ہے کہ سارا جو سیاسی بوجھ ہے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر گرے گا کیونکہ پیپرز پارٹی نا وزارتیں لے رہی ہیں اور ان کا تو یہ بھی کہنا ہے جو نون کے ذرائع کہتے ہیں کہ جناب میاں صاحب تو گورنمنٹ بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے یہ نے یہ شباز شریف صاحب نے ان کو قائل کیا ہے اگلے چند روز کے اندر آپ دیکھیں گے جوے لطیف صاحب اور جو دیگر لوگ ہیں ان کے بیرات میں جوڑی شدت آ جائے گی جیسا کہ آج عطا تارڈ کہہ رہے تھے وہ جاوید لطیف کے بیرات کو زیادہ سیریس نہیں لیتے تو وہ جو کیمپ ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے قریب ہے کیونکہ جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کہیں اور سے بول رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا سولہ مہینے کی حکومت میں وہ بزیر ہے سہی عمر بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آکے اسی کو ہی نواز شریف پارٹی صدار سبھالنے ان کے طرف سے تیاریاں شروع کی گئی ہیں یہاں پہ وقت ہوئے بریک کا ساتھ رہے گا